تحریک انصاف کا اسلام آباد میں پاور شو سنگ جانی جلسے سے خطاب میں وزیرال خیبر پختون خالی امین گنڈپور نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دو ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی کہا وکلا نے بتایا کہ بانی کی کیسز ختم ہو چکے ایک سے دو ہفتے میں قانونی طور پر بانی پی ٹی آئی رہا نہ ہوا تو ہم پھر انہیں خود رہا کریں گے میں آپ کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا این ار او دینے بارے ہار چکے مطلق قانون سازی کی مخالفت کرے گی بانی پی ٹی آئی عوام کے حقوق کے لیے جد جہد کر رہے ہیں آج پروری کے انتخابات میں ہمارے میڈیٹ پر ڈاکڑا لگیا ناکام جلسے پر کہا جا سکتا ہے تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن وزیر اطلاع اطاولہ تارڑ کا پی ٹی آئی کے جلسے پر تنس کہا جن لاکھوں لوگوں نے آج ان کلاب برپا کرنا تھا پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے عوام نے پی ٹی آئی کے جلسے کو مسترد کر دیا اسلام آباد سمیت پنجاب نے ٹرافک معمول کے مطابق رہے پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے جالی ویڈیوز کا سہارا لیا جلسے کی ناکامی کو چھوانے کے لیے جھوٹے اور جالی ٹویٹس کیے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا اور پروپیگنڈا کیا لیکن پھر بھی احتساب ہو کر رہے گا اسلام آباد میں جلسہ پی ٹی آئی نے ایسو پیس کی دھجیاں اڑا دی مقررہ وقت ختم ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کا جلسہ مزید تین گھنٹے جاری رہا زلائی انتظامیہ کے اینو سی کے مطابق مقررہ وقت شام سات بجے تک تھا 26 نمبر چونگی پر جلسے کے شرکا کی جاری کردہ روٹ کی خلاف ورزی پولیس کی روکنے پر جلسے کے شرکا کا پتھراؤ ایس ایس پی سیف سٹی شویب خان سمیت متعدد پولیس اہلگار زخمی باز پی ٹی آئی کارکنان بھی زخمی ہوئے وزیر داخلہ محسن نکوی کا نوٹس ایس ایس پی سیف سٹی کو فون کر کے خریف دریافت کی حکام سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی آئی جی اسلام آباد علی ناصر رزوی کہتے ہیں پی ٹی آئی نے جلسے کے وقت کا خیال نہیں رکھا جو بھی قانونی کاربائی ہوگی وہ کی جائے گی چونگی نمبر 26 پر روٹ کی خلاف ورزی کی گئی جلسے کے شرکا کے پتھراؤ کی وجہ سے کئی پولیس اہلکار زخمی ہوئے جلسے کے منتظمین کے خلاف قانون کے مطابع کاربائی کی جائے گی اپوزیشن نیڈر عمر عجوب نے کہا انتظامیاں سن لے چیئرمن پی ٹی آئی کے کارکن ہیں تیاری پکڑیں پورے ملک میں جلسے کیا جائیں گے اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خانہ چکزائی نے کہا پاکستان میں انقلاب ووٹ کے ذریعہ آ چکا ہر ظلے میں تحریک چلائیں گے کوئی ہمارا راستہ روک نہیں سکتا علی امین گنڈپور کی تقریر سیاسی تقریر نہیں تھی ادارہ کے ساتھ سیاستدانوں کو بھی حدود میں رہنا چاہیے مشیر وزیراعظم رانہ سناؤلہ کا رد عمل کہا جلسے میں جو ریاست مقالب تقریر کی گئی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی پی ٹی آئی جو سیاست کر رہی ہے یہ کوئی سیاسی رویہ نہیں جس زبان میں بات کریں گے اس زبان میں جواب دیا جائے گا خیبر پختونخواہ حکومت نے جلسے کی بہت تیاری کی ہوئی تھی تمام حکومتی بسائل کا بے دریغ استعمال کیا گیا راولپنڈی اور اسلام آباد کے عوام نے پی ٹی آئی کو مسترد کیا یہ دوسرے نو مئی کی تیاری کا جلسہ کر رہے تھے علی امین نے کہا بانی ایک دو ہفتے میں نہ چھوٹے تو خود چھوڑا لیں گے یہ الارمنگ ہے بانی پی ٹی آئی کی زندگی کی ذمہ داری علی امین گنڈپور کے بیان پر آ جائے گی سینیٹر فیصل بابجا کا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے جلسے سے قطاب پر ردی امول کہا اب بانی پی ٹی آئی کیلئے خطرہ بڑھ گیا جس کے ذمہ دار علی امین گنڈپور ہوں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے دن اب گن لیے گئے پہلے ہی خبر دے چکا ہوں علی امین گنڈپور لمبی مدد تک وزیراعلا نہیں رہیں گے علی امین گنڈپور فیض امید کے مشوروں سے صوبہ چلا رہے تھے علی امین شواہد کے ساتھ پکڑے گئے ان کے فیض امید کے ساتھ رابطے تھے بی ٹی آئی کار کنوں کی جانب سے پولیس پر پتھراؤ کی خبریں من گھڑت ہیں تیبر پختونخواہ بیریسٹر محمد علی سیخ کا بیان کہا انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کار کنوں پر بدترین شیلنگ کی گئی انتظامیہ کو وقت کی فکر ہوتی تو راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے پی ٹی آئی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا جا رہا ہے تاریخ جالی حکومت کا یہ ظلم یاد رکھے گی پی ٹی آئی کار کنوں کو جلسے سے دور رکھا گیا ہزاروں کار کنوں کو تکلیف میں مبتلا کیا گیا تیبر پختونخواہ کے وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی لوگ باہر نہیں نکلے جلسہ ناکام ہوتا دیکھ کر تحریک انصاف نے تشدد کی راہ اپنا لی مزیر دفعہ خاجہ آصف کا پی ٹی آئی کے جلسے پر عدی عمل کہا پی ٹی آئی کے سارے جلسے سرپرستوں کی مہربانی سے ہوئے دوہزار گیارہ کا جلسہ بھی اس کی ہی کڑی تھی دوہزار چودہ کے پی ٹی آئی کے دھرنے میں یہی عوامل کار فرمت تھے ساکڑار نے کل سہی کہا کہ چائکہ کب پاکستان کو مہنگا پڑا فیض حمید اگر کسی کا نام لیں تو بانے پی ٹی آئی اور باجوہ کا نام سر فہرست ہوگا حکومت نے فستائیت کی انتہا کر دی ایسا مارشلالہ میں بھی نہیں ہوتا سابق اسپیکر رست قیسر کی میڈیا سے گفتگو کہاں سیکیورٹی کی آرڈ میں حکومت نے راول پنڈی اور اسلام آباد کی آبادی کو یر غمال بنایا ہوا ہے راستے بند کرنا اور جلسے میں رکاوٹیں ڈالنا عدالتی حکامات کی خلاف ورزی ہے لوگوں میں ہمت اور جذبہ ہے حکومتی حد کنڈے لوگوں کو روک نہیں سکتے فیصل جاوید کہتے ہیں کارکنان کو کوئی رکاوٹ نہیں روک سکتی ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی بانے پی ٹی آئی کے بارے میں رائے درست ثابت ہو رہی ہیں اسٹرائل کہہ رہا ہے کہ بانے پی ٹی آئی ہمارے پاکستان سے تعلقات ٹھیک کر سکتا ہے مزیر منصوب عبندی احسن اکوال کا بیان کہا بانے پی ٹی آئی کبھی امریکہ اور کبھی برطانیہ کی منت سماجت کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں اے نارو مل جائے رسیدیں نہ دکھانا پڑیں ان کی اپنی رسیدیں دینے کی باری آئی تو ان کو ظلم نظر آتا ہے ہم نے جھوٹے مقدموں کا عدالت میں دفع کیا تھا ان کی جاری رسیدیں پکڑی گئیں تو کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں بانے پی ٹی آئی کے ذریعے ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے حکومت سازشوں کے خلاف لڑ رہی ہے سپریم کورٹ سے دو کمپیوٹر چوری ڈائریکٹر آئی ٹی سپریم کورٹ کی درخواست پر تھانا سیکیٹریٹ میں مقدمہ درج سی سی ٹی وی کیمرو میں دو ملازمین زہد اکبال اور فیصل خان کی حرکات مشکوک پائی گئیں پولیس نے زہد اکبال کو گرفتار کر لیا فیصل خان سپریم کورٹ میں بطا اور نائب کاس تائنات ہے گرفتاری کے لیے چھاپے جاری گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کرین کنڈی نے وزیراعلا کے چھٹے مشیر کی تقرری کی منظوری دینے سے انکار کر دیا کہا آئین کے آٹیکل 130 کشی 11 کے تحت وزیراعلا کو پانچ سے زیادہ مشیر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے پیرمن پیپرز پارٹی بلاول بھوٹو نے پیپرز پارٹی کا ہم اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا اجلاس میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی تیار کی جائے گی ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیپرز پارٹی کے کانونی اور آئینی ماہرین شریک ہوں گے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منگل کو طلب کیے جانے کا امکان اجلاس میں صدر کی طرف سے واپس بھیج جانے والے منجاویزہ بل منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے وزیراعظم نے ملک گیر انصداد پولیو کی خصوصی مہم کا آغاز کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا صوبائی حکومتوں اور شراکہ داروں کے ساتھ مل کر ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں گے پولیو کے پاکستان سے مکمل خاتمے کے لیے ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی والدین اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے انصداد پولیو کی ٹیموں سے برپور تعاون کریں پانچ سال سے کم عمر بچوں کو تمام عمر کی معزوری سے بچانے کے لیے پولیو ویکسین کے قطرے ضرور پلوائیں بھارت میں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف کی خاندانی جائداد نیلام پرویز مشرف کی یہ خاندانی زمین ریاست اتر پردیش میں باغفت زلہ کے کوتانہ گاؤں میں تھی بھارتی سرکار نے دوہزار دس سے دشمن کی ملکیت قرار دے رکھا تھا اس زمین کی بولی اس کی بنیادی قیمت سے ساڑھے تین گناہ زیادہ لگائی گئی ایڈیا کے روپوش رہنما حماد اظہر ایک بار پھر منظر ایام پر آگئے سنگ جانی جلسہ گاہ میں شرکا سے قطاب میں کہا رکاوٹیں گواہیاں دے رہی ہیں کہ حکمران ہم سب سے خواب زدہ ہیں شیخ بقاس اکرم بولے آج آج عوام نے ثابت کیا لوگ ظلم کے نظام کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں جلسے سے علامہ راجہ ناصر عباس علی محمد خان زین کوریشی شویب شاہین سلمان اکرم راجہ اور دیگر اہنماوں نے خطاب کیا ہمیں جلسے نہیں پی ٹی آئی کی کرتوتوں سے ڈر لگتا ہے اگر یہ تماشے اور جرامے کرنے ہیں تو کیپی میں ہی کر لو وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا اسلام آباد جلسے کے لیے پختونخواہ کے عوام کے وسائل استعمال کیے گئے جلسے کرنے پر نہ کل اتراز تھا نہ آج فتنہ فساد کرنے پر اتراز ہے کسی کو حالات خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جلسوں سے بانی پی ٹی آئی باہر نہیں آئیں گے سابق صدر آریف الوی نے جلسے کی پرانی تصویر شیئر کرنے پر معذرت کر لی آریف الوی نے جلسے کی پرانی تصویر شیئر کی غلطی کا اتراک ہونے پر نہ صرف تصویر جلیٹ کی بلکہ معافی مانگتے ہوئے کہا یہ تصویر ماضی کے بواقعے کی تھی میں اپنی غلطی پر معذرت کرتا ہوں موسیقی